ہیلو فرینز آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایزی میتھر میں سواگت ہے میں آج آپ کو گڑھل کے فول کے بارے میں بتاؤں گی یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے بہت سندر دکھتا ہے اس پہ فول جو ہے وہ بہت سندر سندر آتے ہیں بیسے تو یہ فول شورٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں لیکن سندر لگتا ہے جب آتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کی آپ پلیز سسکرائب کریں میں آپ کو اس کے فیٹلائزر اور اس کی کیر کیسے کرنی ہے وہ بتاؤں گی میں آج آپ کو یہ جو پلانٹ ہوتا ہے ایوی فیبر پلانٹ ہوتا ہے اس کو پانی اور خات کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے اس لیے اس پہ زیادہ فول آتے ہیں اور ہڑا بھڑا بھی رہتا ہے اس پلانٹ کو پانی اور خات کی بہت زیادہ جرورت ہوتی ہے تو یہ پلانٹ ہوتا ہے پھول اس پہ کافی سندر سندر آتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے پلانٹ پہ کیڑیاں میلی وغز وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ سارے پلانٹ کو خراب کر دیتے ہیں میں آج اس کے اکارڈنگ بتاؤں گی کہ اگر کیڑیاں بکھاڑا جہاں میلی وغز ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا جگو سے کرنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو فٹلائزر کے بارے میں بھی بتاؤں گی اگر پلانٹ پہ میلی وغز ہوتا ہے تو آپ کو ایک لیٹر پانی لیں اس میں ایک جمع سوڈا ڈال کر اس میں ویجیٹیبل اوئل ڈال کر مکس کر لیں اور اس کا اس پلانٹ کے اوپر سپڑے کریں جس سے یہ میلی وغز وغیرہ سب مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایک دوسرا اس کا ہے کہ آپ لسن کو گرائنڈ کر کے پانی میں ڈال کر اس کا مکچر تیار کر لیں اور اس پانی کی اس پر سپڑے کریں اگر ایک وار یہ نہ جائے تو آپ اس پرسیجور کو ہفتے میں دو تین وار بھی کر سکتے ہو یہ ختم ہو جاتے ہیں اس سے میں آپ کو یہ کر کے بتا دیتی ہوں میں نے ایک لسن کا ہی پیسٹ دیار کیا ہوا ہے وہ بوٹل میں ڈالا ہے میں اس ہی کے سپڑے کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میرے پلانٹ پہ بھی نا جو میلی وغز ہوا ابھی کافی اس پہ لگ گئے ہیں یہ ابھی مہینہ چل رہا ہے اس کے پہ فول بھی آ رہے ہیں لیکن ان کی بجا سے فول کھل نہیں پا رہے جو میرے میں اس کو ڈریکٹ دھوپ میں ہی ہمیں رکھنا چاہیے جس سے جو کافی فول آ جاتے ہیں اکتوبر اور نومبر میں اس کو دھوپ میں رکھیں جو دھوپ والا پلانٹ ہوتا ہے میں نے ایسا مکسر تیار کیا ہوا ہے لسن کا یہ دیکھیں لسن کا میں نے کیا اسی کی سپڑے میں آج کرتی ہوں ایسا اس کی سپڑے کروں گا اس پہ سارے ختم ہو جائیں گے اگر نہ ہوئے تو میں دو تین بار اور اس کی سپڑے کروں گی ہفتے میں اور جس سارے ختم ہو جائیں گے میرے ملی وغز ہو گیا یہ میں نے بھی جو اپنی شت پہ ڈھوپ میں رکھا ہوئے اس کو فلاور تو آ رہے ہیں لیکن اس پہ میلی وغز کا بہت زیادہ بن گئے ہیں اس لئے میں جے کروں گی اور میں آپ کو ان کے فٹلائزر کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ دوسرا پلانٹ ہے اس پہ وہ بھی رکھا ہوئے اس پہ ابھی فول وغیرہ نہیں آنے لگے میں اس کے فٹلائزر کے بارے میں بتاتی ہوں کیونکہ کون کون سے فٹلائزر ہمیں دینے چاہیے میرا یہ بینگن کا پودا اس پہ بھی ملی وغز کا کافی خطرہ ہو گیا تو میں اس پہ بھی اس کی ہی سپری کر دوں گی جس سے یہ بھی بلکل اس پہ دیکھیں چینٹیاں بھی کافی آنے لگے اس پہ کافی زیادہ ماترہ میں آگئی جب پلانٹ کو بھی تھوڑا خراب کر رہی ہیں پھول کافی اس پہ بھی آئے ہیں لیکن جب خراب کریں میں اس پہ بھی اس کی سپری کر دوں جو میں نے مکچر تیار کیا ہوا آپ مکچر تیار کر کے اپنے پلانٹ کو ایسے ہی دے سکتے ہو دیکھیں میرا گھڑھ رکا جو پلانٹ ہے ابھی پتی تو نمی نمی آرہی ہے لیکن اس پہ نہ بھی فلاور بغیرہ ہمیں اس کو میں فٹلائزر بتاتے کیسے دیتی ہوں میں پہلے تو اس کی گھڑھائی ہلکے ہاتھوں سے ہمیں کرنی ہے گھڑھائی ایسے کر دیں اس پہ تو میں اس کے لئے دو سٹلائزر کروں گے آج یہ دیکھ یہ والی بٹی جہاں سے ایک سائد کو کر دیں ہم نے اس کو نکال سکتے تھوڑ 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 ایسے نکال کر نکال دی بلکل اب میں اس میں بینانا کا سکھائی ہوئی شلکی ہیں وہ اس میں ڈال دوں گے بینانا شلکے ہوتے بہت اچھے ہیں پھول کے لیے بہت اچھا فیتلائزر ہوتا ہے میں وہ ڈال دوں گے سکھائی بینانا کے شلکے جو سکا لیے تھے وہ اس میں ڈال دیئے اگر آپ سکا سکتے سکا لو اگر نہیں بھی سکا سکتے تو ویسے ڈال دوں آپ کیونکہ تین چار دن میں وہ بینانا کی شلکے جلدی گل جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ دوارہ سے مٹی ہم ڈال دیں جو ہم نے مٹی ڈال لیا اوپر اس پہ میں نے چائے پتی سکائی ہی دیکھیں سکتے رکھیں تھیں وہ اسی مٹی میں مکس کر دوں گی ایسی تھوڑی چائے پتی میں اس میں مکس کر دوں دیں چائے پتی بہت اچھا فٹلائزر ہوتا ہمارا کیونکہ اس پہ ابھی فول آنی رہے ابھی ٹیمز کا ابھی فول آنی سٹارٹ ہو جائیں گے کتوبن ممبر اس پہ فول آجاتے اور فٹلائزر کی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسی اس کو کر دینا ہوں نہیں ایسی اس کو جو فٹلائزر ہم نے دے دیں ابھی اس پہ بہت خوبصورت فول اگر شلک سکوا نہیں سکتے تو ویسے بھی اس کی میٹی میں دوا سکتے دیں تو شت پہ رکھ رکھ ان کو دو سکا لیا تھا اب اس کو دے دیا اب جی پلاٹ میرا بہت اچھے فلاور دین سٹارٹ کر دیں گا اب اس پلاٹ کے اوپر بھی جو میں نے لسنے کا بڑھا یا تھا لیکر اس کے پلاٹ کے اوپر بھی دیں گے اس پہ تو ویسے خطرہ ہو جاتا جب فلاور ہی ہوتی ہے اس پہ میں تھوڑا سا اس میں بھاؤ گے کیونکہ اس پہ بھی جو بھی ہے بھاؤ 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 آئیے چھڑیے فرنج جو میں نے چھت پہ سب جی لگائی ہے وہ لے لہتے ہے میں پالک لینے والی ہوں آپ کو دخاؤں گی پالک کی کٹنگ ہم کیسے کریں گے ہم نے جڑو نہیں کاٹنی صرف پر اوپر سے پالک کاٹنی تا کی یہ دیکھئے آپ نے ایسی ہی پالک کاٹنی ہے جڑے ایسی رہنی دینے صرف اوپر اوپر سے کاٹنی ہے موسیقی یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتا ہے جس میں میں نے پالک لگائی ہوئی ہے اس میں یہ بینگن کا پلانٹ بھی لگائی ہوئی ہے یہ بھی گروہ ہو رہا ہے اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں دیکھر پہ توری بھی لگائی ہوئی ہے یہ میں توری بھی توری لگائی ہوئی ہے دیکھیں تو تین توری لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل چھوٹی چھوٹی توریوں کا جو فلافر ہوتا وہ بھی اور لگائی ہوئی ہے یہ تھوڑا ٹائم میں اور بڑی ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنے اچھی ہے میں نے دیکھیں موسیقی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے پھر ملتی ہیں